اسلام علیکم اللہ علیہ و فیلوز امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو میں ہم ان گارڈنگ مسٹیکس کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے پودے مر جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا ایسی غلطی کی ہے تو سب سے پہلے ہم جس گارڈنگ مسٹیکس کی بات کریں گے وہ ہے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ہوتا گیا ہے کہ جب ہم ایک نیا پودہ لے کے آتے ہیں تو ہم ایکسائٹمنٹ میں اس پودے کو روز پانی دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پودے کو روز پانی چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ آپ چیز نوٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی سوائل کو ابزورف کرنا ہے اس کو پوری ایسے فنگر لگا کے چیک کرنا ہے اگر آپ کی فنگر ڈرائی آتی ہے تو تب آپ نے پانی دینا ہے اگر آپ کو سم نے نظر آ رہا ہے کہ مویسٹ بنا ہوئے ایک انچ تک مویسٹ بنا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی پانی نہیں دینا ہے تو اس سے جب آپ بہت زیادہ پانی دیں گے تو آپ کے پودے کی جو جڑے ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ آپ کا پودہ اوپر سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیں پانی کبھی بھی آور وارٹرنگ آپ نے نہیں کرنی ہے اس کے بعد دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں کہ ٹو مچ سن لائٹ ہاؤس پلانٹ کی بات ہو رہی ہے ابھی صرف ان پلانٹ کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم انڈور اور آؤڈور دونوں جگہ رکھ سکتے ہیں ان پلانٹ کی بات نہیں ہو رہی جو کہ ٹوٹلی آؤڈور ہوتے ہیں فل سن کے ہوتے ہیں ہاؤس پلانٹ کبھی بھی فل سن پسند نہیں کرتے یعنی وہ پلانٹ جن کو آپ انڈور بھی رکھ رہے ہیں جن کو آپ ایسے ٹیرسیز میں رکھتے ہیں وہ کبھی بھی فل سن پسند نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ مارننگ کی ہلکی سی دوب جیسے آپ یہ میں مارننگ ٹائم بھی ویڈیو بنا رہی ہے اور بلکل لائٹ سی بڑی پلیزن سی جو سن لائٹ ہے وہ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیٹ کے نیچے ہیں میرے پودے کیا کسی شیڈ کے نیچے ہونے چاہیے یہ کیونکہ یہ ہاؤس پلانٹس ہیں یہ وہ پلانٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹ سن لائٹ کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہیں جو کہ سپیشلی دن کی ہارش والی لائٹ ہے اسے کیا ہوگا کہ آپ کے پتے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے پتے جلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو ریزن سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آپ نے کیا غلطی کیا ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے کہ ہاؤس پلانٹس کو کبھی بھی آپ فل سن میں نہیں رکھ سکتے آپ کے تمام لیوز براؤن ہو جائیں گے آہستہ آہستہ خراب پودا موسلی اس کے پتے جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اب آتے ہیں تھرڈ مستیک پہ تیسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پودے کو جلدی بڑا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پودا جو ہے وہ بڑا جلدی بڑا ہو جائے تو اس کے لیے ہم نہ بغیر سٹڈی کیے ہم فرٹیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کھا دیں ڈیفرنٹ ٹرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں ہم وہی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے پہلے تو ایک چیز کا خیار رکھیں کہ خاد کبھی بھی اگر سپیشلی اگر آپ کیمیکل ڈال رہے ہیں تو کبھی بھی پندرہ بیس دن کے وقفے سے پہلے نہیں ڈالنی چاہیے کبھی بھی نہیں ڈالنی چاہیے اور اگر آرگینک ہے تو اس میں بھی کم سے کم آٹھ نو دن کا آپ گیپ ضرور کریں گیپ کریں گے تو آپ کا پودہ آپ نے جو ایک خاد دی ہے تو اس نے اس کو ایبزوب بھی تو کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ ایبزوب کرے گا تو اس کے بعد آپ نئی خاد ڈالیں گے لیکن اگر آپ اس نے پہلے ہی والی خاد ابھی تک اپنے اندر اپنے روٹس کے تھرو ایبزوب نہیں کی ہوئی اور آپ نے اس کو ایک نئی خاد ڈال دیا تو وہ پودہ جائے گا شوق میں اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اس کی روٹس روٹ ہونا شروع ہوں گی سب سے پہلے ان پہ افیکٹ ہوگا اور وہ خراب ہونا شروع ہوں گی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پودے میں نا سالٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی مٹی میں ادھر سالٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ سالٹس کیا کریں گے کہ آپ کے پودے کو جو نیچے تک پانی نہیں جانے دیں گے وہ ایک لوک لگا دیں گے جس سے آپ کے پودے کو جب پانی چاہیے ہوتا ہے جتنا وہ اتنا وہ پی نہیں سکے گا تو دونوں صورتوں میں آپ کا پودہ مار جائے گا تو اس لئے فرٹیلائز کبھی بھی آپ نے وقت سے پہلے نہیں کرنا اور دوسری چیز ضرورت سے زیادہ نہیں کرنا کبھی بھی اگر آپ وہ پیکٹس والی بھی کبھی لے کے آتے ہیں تو اس میں جو کونٹیٹی لکھی ہوتی ہے جیسے فور اگزیمپل اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک چمچ ڈالنی ہے تو آپ آدھی ڈالیں مطلب کبھی بھی پوری بھی مٹ ڈالیں کیونکہ سویشلی کیمیکل فرٹیلائزر بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور آرگینک بنائیں تو وہ تو بیسٹ ہوتے ہیں آپ گھر میں بنانا پیل فرٹیلائزر بنائیں انین پیل پیاز کی چھلکوں سے بنائیں آلو کی چھلکوں سے بنائیں یہ سارے فرٹیلائزر اپنے انڈوں کی چھلکوں سے تو یہ تمام فرٹیلائزر جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پودوں کے لئے نقصان دے بھی نہیں ہوتے اور ان کو بھی آپ سات آٹھ دن سے پہلے مت ایٹ کریں اچھے چوتھی چیز جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پودہ لائے تو کبھی ہم اس کو ایک جگہ رکھ کے سیٹ کریں گے کبھی اس کی جگہ ہم بدل کے کسی اور جگہ لے جائیں گے تو یہ بھی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے پودہ ایک انوائرمنٹ سے نرسری میں جہاں سے بھی آپ لے کے آئے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی ایک ہی جگہ پہ ایک انوائرمنٹ میں بڑھا ہوتا ہے تو اس کو ویسے پہلا شوق یہ لگتا ہے کہ اس کی انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کا پودہ نہیں تھا وہ کہیں اور سے آ رہے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بار بار بدل بدل کے اس کی جگہ کو چیک کرتے ہیں تو اس سے پودہ شوق میں آتا ہے اسپیشلی یہ جتنے کروٹونز کی ویرائیٹیز ہیں یہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں یہ پھر کیا ہوتا ہے جب اس کروٹونز کی ویرائیٹیز کو آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ پتے گرانا شروع ہو جاتا ہے اس کے پتے آہستہ 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 کر کے بلکل پودہ خالی ہو جاتا ہے اس لیے یہ ایسے پودوں کے لیے یہ رول یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی ان کو بار بار جگہ نہیں بدلنی ہے اور اس طرح پودہ آتا ہے سٹریس میں کبھی بھی بغیر وجہ کے پودے کی کٹنگ نہیں شروع کر دیں جب تک اس کا ٹائم نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہے کہ اس کی گروہ اچھی ہو رہی ہے آپ اس کو بغیر وجہ کے مت کٹیں اس کو مطلب گروہ ہونے دیں اس کو سٹریس اس طرح پودہ آپ کا ٹوٹلی سٹریس میں جاتا ہے ان چیزوں کا خیار رکھیں ہم ایکسائٹمنٹ میں بار بار اپنے پودے کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کبھی اس کی روٹس کو دیکھتے ہیں کبھی کہ ابھی تھوڑا اور پانی ڈال دوں تو یہ تمام چیزیں آپ کے پودے کو سٹریس میں لے کے جاتی ہیں پودہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹیپس ہیں پوائنٹس ہیں ان کو ضرور خیال کریں ان کو ضرور فالو کریں تو آپ کا پودہ آہستہ آہستہ پیشنس رکھیں آپ کا پودہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہلدی ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا